اسلام علیکم فیچر پروگرامرز ویلکم چو اوور جاوہ سیریز الیکشن نمبر ٹونٹی ٹو اور آج کی ویڈیو میں بہت اہم ٹاپک کور کرنے والے ہیں وچ اس اریز اب اریز ہوتی گیا ہے کیوں استعمال کریں جب ہمارے زندگی اتنی اچھی چل رہی ہے تو ان سب کا جو questions کا answer ہے وہ میں لے کے آیا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے نا اریز ہوتی گیا اریز ہوتی ہے نا یار وہ similar type کے data کو store کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لائک انٹیجرز ہو گئی انٹیجرز ہو گئے اور سٹرنگز اور اس کے لئے فلوٹ سب کچھ جو ہے وہ same type کے data کو جو ہے نا اریز store کرنے کے لیے use ہوتی ہے اب میموری میں اس کا بلوک کیسے بنتا ہے declare کیسے کرتے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ اریز جو ہوتی ہیں وہ similar type کے data کو store کرنے کے لیے use ہوتی ہیں اب اس کو declare کیسے کرنا ہے اس کو implement کیسے کرنا ہے code میں سب کچھ جو ہے نا وہ میں آپ کو اس جو اریز ہے نا اس کے کم سے کم بھی مجھے پانچ چار سے پانچ ویڈیو تو لازمی بنانے پڑے گی پہلی جو ویڈیو ہے نا ہمارے اریز کی اس کے اندر ہم اریز کو declare کرنا سیکھیں گے اور اریز کا مموریاں بلوک کیسے بنتا ہے بس ہم یہ چھوٹا سا کام کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر ہم آہستہ آہستہ بھی بورڈ نہیں کروں گا تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں بن نوٹ میں اب دیکھو اریز جو ہوتی ہیں میں نے کیا کہا similar type کی ڈیٹا کو store کرنے کے لئے use ہوتی ہیں اب اس کا syntax کیا ہے syntax کیا ہے اس کا جو ہے نا syntax اس کا ہوگا اب جیسے آپ نے کوئی بھی آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اریز آپ نے declare کروانی ہے ایسی اریز آپ نے تین طرح سے آپ اریز جاوہ میں declare کروا سکتے ہو سب سے پہلے ہم method one سمجھتے ہیں method one کیسے ہم کرتے ہیں تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کیونکہ یار میرے پاس وہ نہیں ہے pencil بغیرہ تو اس وجہ سے میں ماؤس سے کرنا پڑے گا تو try to understand method one میں نے بنا لیا method one کیا کہتا ہے کیسے ہم declare کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم data type لکھیں let's suppose میں یہاں پر integer والی کروانا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے int کرا اور ایک اور کام کرتا ہوں میں zoom in کر لیتا ہوں ٹھیک ہے int اب array جو ہے اب میں کیا کروں گا یہ مجھے brackets لگانی پڑے گی یہ array کا syntax ہے میں اپنے طرف سے نہیں کہا رہا ہوں یہ array کا syntax ہے اور یہاں پر ہمیں variable کا نام لکھنا پڑے گا جیسے a میں لکھ لیتا ہوں اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے 5 جو ہے نا وہ declare کروانا ہے array جو ہے وہ 5 کا size ہوگا تو میں کیا کروں گا new tension نہیں لو ابھی next ویڈیو کے اندر جو 6 ویڈیوز یا 5 ویڈیوز آئیں گے اس کے اندر ہم سب کچھ cover ہو جائے گا اور یہاں پر میں کیا کروں گا new int لکھوں گا اور یہاں پر میں 5 لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں semi column لگا دوں گا اب جب یہ میں اپنا vs code میں ایسا کروں گا vs code میں جب میں اس طرح سے بناؤں گا تو کیا ہوگا ایک memory کے اندر ایسے کر کے block بنے گا یہاں سے اس کا color ہی کر دیتا ہوں اوہو اس کا میں color یہاں سے میں yellow چیز کر دیتا ہوں ایسے کر کے memory کے اندر ایک block بن جائے گا اور یہ جو ویڈیو ہے نا یہ data structure کے اندر بھی آئے گی تو data structure کے لئے بھی میں same video بناوں گا ٹھیک ہے memory کے اندر ایسا continuous memory اس کو ملے گی اب continuous memory کے یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بہت اہم ہے ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ continuous memory مطلب کہنا کہا چاہتے ہو continuous memory کیسے ملے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ والا یہ جو ہے نا total theoretical ہے چیز تو یہ دیکھو یہ memory ہے ہمارے پاس blocks میں ہوتی ہے chunks میں ہوتی ہے مطلب کہ memory blocks کے اندر ہوتی ہے ہمارے پاس جو memory ہے نا ہماری کچھ اس طرح کی دیکھتی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بھی occupied ہے یہ سارا block occupied ہے یہاں سے کچھ اوکوپائٹ ہے ادھر سے کچھ اوکوپائٹ ہے ادھر سے کچھ اوکوپائٹ ہے ادھر سے کچھ اوکوپائٹ ہے ٹھیک ہے اب جب ہم نے یہ چیز بنائی نا ہم نے ارے جیسے ہم نے یہ syntax لکھا یہ والا syntax ہم نے جب لکھا تو compiler دیکھے گا کہ continuous memory کے یہاں پر ہے نہیں یہ ساری وہ ہے بلوک ہوئی ہے اس نے بھی اوکوپائٹ کیا اس نے بھی یہ سارا کچھ جو ہے اب یہاں پر compiler آئے گا اب یہاں سے دیکھے گا اچھا یہ خالی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز اوکوپائٹ ہوئی ہے اس کو سکپ کر دے گا اس کو دیکھے گا اوکوپائٹ نہیں ہے لیکن next ہے اس کو دیکھے گا لیکن next ہے اب اس کو یہاں پر بھی جگہ نہیں ملی ٹھیک ہے تو compiler کیا کرے گا کہ یہ دیکھو یہ ہمیں continuous مل رہی ہے continuous جگہ مل رہی ہے تو یہ دے لے گا array کے لئے اپنی یہ جگہ وہ دے لے گا مطلب کہ یہاں پر ہماری یہ چیز بن جائے گی memory کے اندر یہ بن جائے گا next ہوا memory کے اندر یہ بن گیا اب array بنے کیسے یوں اس فارم میں array بنتا ہے بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا zero کیونکہ array میں zero سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا one two three four مطلب کہ zero one two three four یہ ہیں کتنے five ہے نا دیکھو one two three four five تو اس array کی length کیا ہوگی length اس array کی ایکول ہوگی کتنی five obviously five ٹھیک ہے اب next چیز کیا ہوگی اب یہ دیکھو یہ پانچ یہ code کرنے سے نا ہمارے یہ code لکھنے سے یہ code لکھنے سے صرف یہ چیز memory میں بن گئی ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے پاس memory میں بن گئی ہے اب یہاں پر ہم کچھ بھی zero تو اب اس کے اندر ہم نے data کیسے رکھنا ہے method one ہمیں سمجھ اس وقت آگئی کہ ایسے کر کے ایک method one ہے جس سے ہم جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں array کے اندر data store کروا سکتے ہیں اور اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو declare کرنا ہے نا compiler کے اندر ہم نے جب کرنا ہے تو اس کے اندر یہ نام ہے array کا ٹھیک ہے یہ index ہے یہ 0 index 1 index 2 index 3 index 4 index ٹھیک ہے اب میں نے اس 0 index کے اوپر یہاں پر 10 store پور کروانا ہے پور کروانا ہے لیٹس پوز مارکس بنا رہے ہیں کچھ بھی کسی بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں کروں گا میں ایک چھوٹا سا کام کروں گا اس کو میں مٹا جاتا ہوں اس کو میں مٹا جاتا ہوں یہاں پر میں کیا لکھوں گا یہاں پر میں لکھوں گا یہاں پر میں لکھوں گا یہ کر لکھا ہوں اب یہ سنٹیکس دیکھنا اب میں نے 10 اس کے اوپر store کروانا ہے یہاں پر ادھر میں نے 10 store کروانا ہے تو میں سنٹیکس لکھوں گا اے اے کہاں سے آیا یہ والا یہ والا آریا ہے اس کا جو نام ہے صحیح ہے اے اب میں bracket ڈالوں گا اور میں کہوں گا zeroth index کے اوپر bracket کو close کروں گا آپ کیا store کروا دو آپ 10 کو store کروا دو ٹھیک ہے اور یہ میں bracket لگا دوں گا صحیح ہے similarly اب میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے 1th index پر اوپر میں نے store کروانا ہے 30 یا 20 کروانا ہے آپ لوگ کی مرضی کے تو میں کیا کروں گا اے لکھوں گا وہی کام میں کروں گا اب کیونکہ میں نے 1th index پر store کروانا ہے تو یہاں پر میں کروں گا 1 اور یہاں پر میں کروا دوں گا 30 store اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں don't worry ہم کمپائلر کے اوپر بھی رن کریں گے لیکن یہ چیز سمجھانا ضروری ہے کیونکہ آپ نے آگے ڈیٹا سٹرکچر بھی پڑھنا ہے اور آپ نے آگے جو ہے جاوہ کے اندر بھی آپ نے ایریز کرنی ہے تو یہ ٹاپک بہت ہے میں میمری کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جب ہم ڈیوز کرتے ہیں جب ہم بیک کراؤن میں ورک کیسے ہوتا ہے وہ ہمیں اس کی جو پیکٹیکل اگزیمپل پیکس اگزیمپل ہے نا وہ ہمیں ایریز کے ثرو ملتی ہے ٹھیک ہے ہمیں بیسٹ اگزیمپل جو ہے وہ ہمیں ایریز کے ثرو ملتی ہے پیکس میں پہلوں ہوں پہلوں کو بے اب میں ملتے ہیں دور میں میں فینٹہ ورمہ جب میں ساتھ ساتھ پہلوں کو بھی ٹھیک ہے کیا میں نے ایک میٹھڈ آئی جو ہے نا یہ تھا ہمارے پاس کونسا method تھا یہ یہ method 1 ہم نے کروا لیا یہ memory کے اندر اس کا ہو بنا صحیح I hope کہ میں لیکھ لوں memory آ گیا ایسا work ہوا memory کے اندر جیسے ہی ہم نے یہ syntax لکھا یہ مجھے explicitly بتانا پڑے گا آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ essential ہے یہ جیسے ہی میں نے یہ syntax لکھا memory کے اندر یہ چیز بن گئی صحیح یہ چیز بنی اور اس کے بعد یہ اس نے occupied کر لیا یہ چیز یہ continuous memory اس نے occupied کر لی اور اس کے بعد اس نے کیا کیا یہاں سے اس نے ایسے کر کے ایک block بنا دیا اور اس کے بعد جیسے ہی میں store کرواتا گیا values ویسے ویسے یہ کرتا گیا اب مجھے تو پتا تھا کہ یار پانچ نمبر میں نے store کروانا ہے کسی بھی بچے کے یہ تو مجھے پتا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر پانچ ہی command دے دی اب somehow مجھے نہیں پتا کہ like کے کتنے بچے ہیں گے میں جسٹ کی بورڈ کے اوپر input کروں گا جیسے 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 آتے جائیں گے کی بورڈ پر input کرتا رہوں گا اور بعد میں جب سب کچھ میں کر لوں گا تب میں array کا size بتا دوں گا کہ یار اس کا size 20 ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے میں ایک بناتا ہوں method to i think i think i think i think i think تین type کے method ہے array کو declare کرنے کے لئے جاوا میں تیسر type ہے وہ بہت مزیدار ہے یہ میں نے بنایا method to اب اس کے اندر دیکھنا میں کیا کروں گا اب سب سے پہلے تو مجھے data type بتانی پڑے گی data type as usual میں int کروں گا int میں نے کر لیا اچھا اب میں bracket لگا دوں گا اور یہاں پر میں A دے دوں گا array کا نام اچھا اب میں کچھ نہیں کروں گا اب میرے پاس جو بھی آتا رہے گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا اس کے بعد جب میں نے اس کو بتانا ہے کہ کتنے جو ہے وہ declare مطلب size ہوگا اس کو تو میں الگ سے line پر لکھوں گا اے ایکول ٹو نیو انٹ اور اب مجھے بتانا پڑے گا یہ لنک لسٹ نہیں پڑڑے ہیں جو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا arrays کے اندر ہمیں بتانا ہی پڑے گا arrays کا size بے شخص ہے جو مرضی ہو جائے اور 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 یہ ہو گیا تو یہ ہے method 2 اب اس کے اندر handed array کا size ہے نا تو اس طرح سے جو ہے بلکہ size میں اس کا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ میں اتنا بنا سکوں ٹھیک ہے 5 ہی کر لیتا ہوں تو وہ ہی کام ہوگا memory کے اندر یوں کر کے سب سے پہلے جب میں نے یہ لکھا ہے تو یہ چیز ہوگی یہ جگہ اکپیٹ ہوگئی اس کے بعد یہ ہی چیز بنے گی 0 1 2 3 اور یہ 4 ہے یہ 0 آ گیا یہ 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 سیکھیں چینج میں کرتا ہوں مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو excited اور اچھا بنانے کے لیے آپ چینج کا نہ کریں array کی length 5 ہے 5 ہے 1 2 3 4 5 اچھا index اس کا 0 سے start ہوگا اور جو length ہوگی نا وہ یہاں پر 1 2 3 4 5 یہ 4 یہ 3 یہ 2 اور یہ 1 یہ اس کی length ہے یہ 4 یہ 5 یہ اس کی length ہے اور یہ اس کا index ہے ٹھیک ہے یہ بات لازمی یاد رکھنا یاد رکھنے والی بات ہے یہ اوکے method 2 بھی ہمیں پتا چل گیا اب method 3 ہے third method ہے اس کا ایک ایک method کو ہم explicitly explain کریں گے آنے والی ویڈیوز میں so don't worry ٹھیک ہے اب method 3 کے اندر ہم کیا کرتے method 1 اور 2 کے اندر دیکھو ہمیں بتانا پڑڑ ہے 5 ہے اور اس کے بعد ایسے کر کے ہمیں جو ہے نا وہ ڈیکلیئر کرنے پڑڑے ہیں number جو ہے مطلب 0 1 2 3 4 اب method 3 ہے نا اس کے اندر یہ automatically detect کر لے گا erase کا size کتنا ہے اور erase کے اندر ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا 0 10 10 10 40 40 لگاو اس کے اندر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت رہی ہے اس کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہے int int a int a لکھتا ہوں میں اس کو میں equal کرتا ہوں ایک سیکنٹ مجھے دو ذرا اس کو میں equal کرتا ہوں اس کے میں یہ والی bracket ڈالوں گا curly bracket اور میں چاہتا ہوں کہ 0 3 index پر 10 نہ آجائے اور یہ میں نے بند کیا پھر میں نے کومہ لگایا آجائے اوہو اتنا اوپر ہی کم آگیا ہے آجائے 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 پہ ڈ انڈکس پہ آجائے co 40 20 20 آجائے تو اس طریقے سے ہو جائے گا اب اس میں بھی کیا ہوگا ایک میموری کے اندر یوں کر کے بلوگ بڑھے گا آٹومیٹک ڈیٹیک کرے گا زیرو تھے انڈیکس کے اوپر ٹین آ جائے گا وان تھے انڈیکس پر ٹونٹی آ جائے گا اور ایک کام ہو رہا ہوں گا سیکنڈ انڈیکس کے اوپر ٹھٹی آ جائے گا اور ٹھرڈ انڈیکس پر ٹھٹی آ جائے گا سو دس از ہاؤ ایک ڈیکلیئر آرائی ان جاوا اب اس کو کمپائلر کے اوپر بھی ہم کریں گے ڈانٹ وری صحیح ہے وہ بھی ہو گا کیونکہ ابھی آپ لوگ کو صرف یہ میرے سمجھانا تھا مماری کے اندر بلوگ کیسے بنے گا اور اس کو مطلب بیک گراؤنڈ میں ورک کیا ہوگا ڈیٹا سٹرکچر والا جو ہے وہ ٹھوڑا سا ٹاپک تھا کیونکہ ڈیٹا سٹرکچر میں بھی یہی ویڈیوز میں چلا دوں گا جب میں ڈیٹا سٹرکچر کا ٹاپک شروع کروں گا اور میتھرڈ کا ٹی لگانا بھول گیا میں اب لگ رہا ہے نا بہت ہی خوبصورت تمہاری ایکس کی طرح سو اب یہ ڈیکلیئر یہ سارا کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب نیکس ویڈیو ہم نوٹس کے ساتھ بھی پڑھیں گے ابھی نوٹس بنے ہوئے ہیں آلموسٹ بنے ہوئے ہیں تو ابھی ضرورت نہیں تھی تو میں نے اس وجہ سے نوٹس نہیں نکالے تو اور اس کے بعد جو ہے نیکس ویڈیو میں ہم کمپائلر کے اوپر اس کو ڈیکلیئر کریں گے ہم سپیسیفک انڈیکس کے اوپر کیسے یوزر سے انپوٹ لیں گے سپیسیفک انڈیکس پہ پوچھیں گے کون سی ویلیو پوٹ کرنا چاہتا ہے مطلب کہ ہم نے یوزر سے انپوٹ لی کوئی بھی یوزر نے کہا یوزر سے ہم نے سب سے پہلے رے کا سائز ہم نے پوچھ لیا اس نے یوزر نے بتا دیا کہ رے کا سائز فائف ہے اب ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے فرسٹ انڈیکس پہ الیمنٹ پوٹ کرنا ہے سیکنڈ پہ کرنا ہے اگر یوزر کہتا ہے کہ فرسٹ انڈیکس پہ انپوٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس سے آؤٹ پوٹ انپوٹ لیں گے کہ کرو وہ ڈیکلیئر کرو ویریبل بتاؤ کہ سوری ڈیکلیئر نہیں آپ یہ بتاؤ کہ کون سا ویریبل آپ نے وہ کرنا ہے فرسٹ انڈیکس پہ انڈیکس پہ انڈیکس پہ پر ہم یوزر سے پوچھیں گے اور ڈیکلیئر کرویں گے سب نے آپ کی کھلحانا میں سوچا کہ میں نے انڈیکس پہ انڈیکس پہ انڈیکسی کو بندی ہے تو بس اور کچھ گھنجے کے ضرورت نہیں ہیں اس کو دیکھنٹ کیسے کروانا ہے یہ ہم نیچے سوچے پہ انڈیکس پہنچے سوچے ہیں انڈیکس پہرہنج کے برے میں مجھے گئے انڈیکس پہتی ہو رہا جائے انڈیکس پہتی ہو سکتے ہیں مجھے 2020 موسیقی